علیوی اگلا سوال ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض جاہل عوام کہتی ہے کہ پاکستانی قوم کا علاج صرف ڈنڈا ہے اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اگر کوئی ڈکٹیٹر تلوار یا بندوق کے زور پر حکومت پر قبضہ کر لے تو اس کی حکومت لیجٹیمائز ہوگی یا پھر اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کوئی لیجٹیمائز نہیں ہوگی حرام ہوگی ایسی حکومت اور ایسی سپریم کورڈ بھی اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں مجرم ہوگی اگر کسی ڈکٹیٹر کو لیجٹیمائز کرتی ہے آپ کو پتا پاکستان کی اسٹری میں بھی جتنے مارشاللہ لگے ہیں نا یہ سپریم کورڈ نے انڈورس کیے ہوئے ہیں اگر سپریم کورڈ مارشاللہ کو انڈورس نہ کرے تو آرمی چیف مارشاللہ نہیں لگا سکتا افتخار محمد چودری صاحب نے یہی تو کیا تھا مشرف اپنے زمانے کا کتنا بڑا فیرون بنا ہوا تھا آج تک ہماری فوج کو آفٹر فیکٹس اس کے بھوکتنے پڑ رہے ہیں وہ تو بعد کے آرمی چیف کیانی یا رحیل شریف یا آپ جو آئے ہیں انہوں نے کچھ آکے کچھ اپنا اعتماد عوام کے اوپر بھال کیا ہے ورنہ جو کچھ وہ کر کے گیا تھا تو اس کو لیجٹیمائز نہیں کیا تھا نا اس وقت کے چیف چسٹس نے جب اس نے امرجنسی نافذ کی تھی تو دیکھنے پھر مشرف کوئی وردی اتار نہیں پڑی اور آج تک بھاگا ہوئے واپس نہیں آ سکا تو پاکستان میں جتنے بھی مارشاللہ لگے ہیں یہ لیجٹیمائز کیے ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ اگر یہ کام کرتی ہے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو لیجٹیمائز کریں گے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کل کو کوئی بھی کو پارٹی جتھا بنا کے قبضہ کر لے حکومت کے اوپر تو اس کی حکومت لیجٹیمائز ہو جائے گی نہیں اسلام میں قطن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کے پر حکومت کریں صحیح جب تک کہ کسرت رائے نہ ہو وَأَمْرْهُمْ شُورَ بَإِنَهُمْ قرآن میں ہے مسلمانوں کے آپس کے معاملات بشورے سے چلتے ہیں میرا یوٹیوب پر ایک کلپ بھی ہے ڈاکٹر اسرار ورسس جاوید احمد غامدی آن اسلامک ڈیموکرسی اور اسی طریقے سے پاکستان کا نیکسٹ پرائم نیسٹر کون 2018 کے الیکشن سے پہلے میں نے اس کے اوپر ڈسکیشن کی تھی اسلامک ڈیموکرسی کے اوپر ایک تو وہ کافروں کی ڈیموکرسی ہے ایک اسلامک ڈیموکرسی ہے جس میں پران و سنت کے دائرے کے اندر قوانین کسرت رائے سے تیہ ہو گئے حلال و رام کا فیصلہ کسرت رائے سے نہیں ہوگا وہ کتاب و سنت کی نت سے ہوگا چاہے پوری دنیا بھی کٹھی ہو جائے حلال حلال ہے حرام حرام ہے لیکن حلال کے دائرے کے اندر نبی الاسلام بھی کسرت رائے سے فیصلہ کرتے تھے آپ بھی عدیث کے بارے میں کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی سقہ ہے جمہور محدثین وہاں جمہوریت علال ہو جاتی ہے ویسے وہ ملوکیت کو صحیح کہتے ہیں اور جمہوریت کو حرام کہتے ہیں ملوکیت سے ایک کڑو گناہ بہتر ہے جمہوریت جدر فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے جہاں دیکھ لیں عرب ملکوں میں ملوکیت ہے آپ وہاں بات بھی نہیں سچائی کی کر سکتے اور یہاں پہ آپ دیکھیں آپ آزادی کے ساتھ محضب انداز میں اپنا اختلاف ارائے ریکارڈ کرواتے ہیں اس پلیٹ فارم سے ہم اختلاف ارائے نہیں کرتے ہم پولیٹیشن سے بھی کرتے ہیں پرائیم نیسٹر سے بھی کرتے ہیں ہم ریاستی اداروں سے بھی کرتے ہیں وہ ایجنسی سے بھی علمی طریقے سے اختلاف پر ریکارڈ کرواتے ہیں ہاں یہ نہیں کہتے کہ پارٹی بنا کے جتھا بنا کے ٹوٹ پڑو ان پر اسلاح کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے جو باتیں ہم دوہزار بارہ تیرہ میں کرتے تھے آج اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ملکی پولیسیز بن چکی ہیں کہ نون سٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے جہاد صرف حوج کا کام ہے انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز نہیں ہونی چاہیے علماء بھی سیوز نہیں ہونے چاہیے تو یہ ساری باتیں اب ہو رہی ہیں اسلام میں قطر اجازت نہیں کہ کوئی تلوار کے زور کے اوپر ملک کے اوپر قفضہ کر لیں وہ ہمارا حکمانہ نہیں ہو سکتا قطر اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا صحیح بخاری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا خطبہ پورا موجود ہے میں نے واقعہ کربلا والے رسرچ پر سر کربلا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ ڈکٹیٹر اور خلافت میں کیا فرق ہے وہ یہی مسئلہ تھا نا سر تلوار کے زور پہ ہی تو مسلط ہوئے تھے وہ لوگ تو پھر آپ کربلا کو سمجھیں گے تو آپ کو بہت سارے دین کے مسائل سمجھ آئیں گے اور سیدنا عمر کا ویجن دیکھیں انہوں نے پہلے ہی اس کی پریڈکشن کر دی تھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق حدیث ہے سکس ایٹ تھری زیرو اڑھ سٹھ تیس سکس ایٹ تھری زیرو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں منا میں عبدالرحمن بن عوف کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا حج کے دن تھے سیدنا عمر خود امیر حج بن کے آئے ہوئے تھے تو سیدنا عمر بھی وہاں بیٹھے تھے تو کسی نے آکے کہا کہ امیر المومنین آپ نے ایک خبر سنی ہے کہ فلان شخص یہ کہتا ہے کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلان شخص کو اپنا خلیفہ چھول لیں گے تو جس طرح کے حضرت ابو بکر کی بھی تو بیعت اچانک ہو گئی تھی نا تو ہم بھی اس طریقے سے کر لیں گے تو سیدنا عمر کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ کسی کو حکمران چھولیں گے میں ابھی یہی پہ خطبہ دوں گا اور یہ جو لوگ فتنہ کھڑا کر رہے ہیں میں ان کو دفن کروں گا تو عبد المامی روف نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نو کہ یہاں پہ پڑے لکھے جاہل ہر قسم کے لوگ آئے میں ہیں ایک بندے نے بات کر دی ہے اس طرح پبلی کے لیے عام بھی نہیں ہوئی کونسا اس نے یوٹیوب پہ کلپ بنایا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہو یہ مجھے بھی کہتے ہیں نا مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھیں حضرت عمر بھی اس وقت انہوں نے کہا میں جا کے نا مدینہ میں خطبہ دوں گا عزت پبلی کے لیے خطبہ نہیں دیا تو مدینہ میں جا کے انہوں نے کسی کمرے میں تو خطبہ نہیں دیا تھا مزد نوی میں اوپن خطبہ دیا تھا اور میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی نا عزت عمر میرے حاج ہوتے اور اس وقت کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی کہ عمر مر جائے تو ہم فلاگوں خلیفہ چل لیں گے تو یوٹیوب پہ ہی عزت عمر کا بیانہ آ جانا تھا تیری رپلائی ٹو فلا ٹھیک ہے بالکل تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ابھی تو فتنہ اتنا ہم نہیں جس طرح ہم بھی کہتے ہیں جو فتنہ عالمی نہ ہو ہم اس کا جواب نہیں دیتے عالمی فتنے کا جواب دیں گے تو آپ مدینہ شریف جا کے خطبہ دے دیجئے گا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مدینہ شریف جب باپس آئے تو سیدنا عمر نے پہلا کام ہی خطبہ والا کیا کہتے ہیں میں بالکل ممبر کے ساتھ جڑا ہوا حتیٰ کہ میرے گھٹنے عزت عمر کے ممبر کے ساتھ ٹچ کر رہے تھے اور میرے ساتھ سید ابن زید عزت عمر کے بینوئی بیٹھے ہوئے تھے جو اشنا و بچنا میں سے ہیں اور میں نے کہا سید آج عمر نے جو خطبہ دینا ہے نا آج سے پہلے نہیں کبھی دیا ہوگا اور وہ عزت عمر کا آخری آجی تھا اس کے بعد ان کو حاجنی نصیب ہوا شہید ہو گئے سیدنا عمر نے کہا حضرت عمروں کے مشورے کے بغیر اگر تم کوئی حکمران اس طرح کا چنو گے تو اس کا جام صرف قتل و غارت ہوگا اور قتن ابو بکر کی خلافت سے پلی نہ لینا کہ زبردستی تلوار کی زور کے اوپر کسی کی حکومت کو لیجٹیوائز کر دینا حضرت ابو بکر کا معاملہ امت میں ایک یونیک معاملہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے امت کو راضی بھی کر دیا اس کے اوپر یعنی حضرت عمر نے کہا کہ اگرچہ حضرت عمر کے حضرت ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے تمام مسلمانوں کے مشورے سے تینی ہوئی تھی لیکن اس وقت ان کا کوئی کمپیٹیٹر بھی نہیں تھا حتیٰ کہ سید انعالی جو سب سے سوٹیبل پرسنیلٹی تھے کمپیٹیٹر کے طور پر انہوں نے چھے مینے بیعت نہیں کیا اور سعی بخاری و مسلم دونوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر کو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد بلایا انہوں نے حضرت عمر نے کہا میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا آئے آئے پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے انہوں نے کہا واللہ ہمیں رسول اللہ کے گھر والوں سے کسی شر کی امید نہیں ہے حضرت عمر کو تھا کہ کہ یہ مطلب وہ گرفتار ہی نہ کروا دیں خوفیہ دور پر بلا کے آج کل ہوتا ہے میں کسی کو بلایا دینر کے اوپر پکڑوا دیا کوئی جلسی کے بندے ہی نہ بیٹھے ہو انہوں نے کہا نا وہ تو علی ہے رسول اللہ کے گھر والے ہیں اکیلے سیدنا ابو بکر کے حضرت علی نے پہلی بات یہ کی کہ ابو بکر اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دیا ہم آپ سے حسد نہیں کرتے لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کے ہونے کے ناتے کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ ہمیں بھی خلافت کے مشورے میں شامل کرتے ہیں حضرت علی نے کا پاس یعنی ایک بندہ نے اپنی اس مس ہینڈلی کو ایکسپٹ کر لیا جو سقیفہ بنی سائدہ میں ہوئی تھی اور ساتھ حضرت علی نے کہا مجھے کوئی حسد نہیں ہے ٹھیک ہے حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر والے اپنوں سے بڑھ کے عزیز ہیں حضرت علی نے کہا بس مسجد میں چلیں میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا یہ حضرت علی کی لیلائیت دیکھیں ورنہ کہہ دیتے ہیں بار جا کے ایک ٹویٹ کر دیں کہ علی نے بیعت کر لی ہے سوائے رہا جی اکڑ تو اکڑ ہوتی ہے نا پھر لیکن سر وہ لیلائیت والے لوگ تھے انہوں نے کہا اگر میں نے پبلیکلی مشہور ہے نا کہ میں نے بیعت نہیں کی ہے تو اب میں پبلیکلی بتاؤں گا کہ میں بیعت کر رہا ہوں زہر کے وقت ممبر لگایا گیا سب سے پہلے حضرت علی کے شان میں نبی الاسلام کے احادیث انہوں نے بیان کی کہ حضرت علی کی یہ شان یہ شان اور پھر اینڈ پہ کہا کہ حضرت علی کے بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی مشہورے میں شامل نہیں کیا پھر حضرت علی ممبر پہ چڑے حضرت بکر کی شان بیان کی احادیث کی روشنی میں اور پھر کہا کہ میرے بیعت نہ کرنے کی یہ وجہ تھی اب میں بیعت کرتا ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ ایک سپیشل کیس تھا اب قیامت تک کوئی شخص تلوار کے زور پہ تم پہ مسلط نہ ہو تو یہ کہتے ہیں نا یزید کی بیعت فلانے کا ہم کہتے ہیں یزید کی بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ تلوار کے زور پہ کروائی گئی ہے میں نے بخاری مسلم سے احادیث پیش کی ہیں اگر وہ بیعت ہوئی ہوتی تو اس کے خلاف خروج کو یا قیام کو ہم خروج کہتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کو ہم قیام کہتے ہیں خروج نہیں کہتے کیونکہ وہ اسٹیبلش ہوئی ہے بیعت نہیں اسٹیبلش ہوئی اور دوسری طرح حضرت علی کی بیعت اسٹیبلش ہوئی ہے کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے شہر اکنی کمیٹی جو تھی صحیح بغاری کے اندر آتا ہے مسلم میں بھی شارعہ تنزی کرے آخر میں حضرت عثمان اور علی میں ٹائی پڑی تھی تو حضرت عثمان کی شارت کے بعد حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا وہاں جو انہی مان رہا وہ وہ غروج کر رہا ہے اس لیے تو مولا علی کو پھر جنگ جمل سے فین اور نیروان لڑنی پڑی ہے تو لہٰذا آج بھی آپ سمجھیں خلافت و ملوکیت کا فرق آج سمجھیں ملوکیت ڈکٹیٹرشپ ملوکیت ہی ہے اور خلافت کی مارڈن فارم اسلامک ڈیموکرسی ہے جس میں مسلمانوں سے کم از کم مشورت لیا جاتا ہے آپ اسی دونوں سسٹم کو اگر آپ کمپیر کریں گے تو آپ کو اس سسٹم کی برکات نظر آئیں گے کہ فریڈم آئکسپریشن موجود ہے آپ دیکھیں حکمرانے وقت ہے آپوزیشن پارٹیز کس طرح زبان کھول کے اس کے بارے میں بات کرتی ہیں تو کیا وہ اٹھوا لیے جاتے ہیں یہ آج کل تھوڑا وہ نیبشاہ والا چکر چڑھاو ہے نا اس کو چھوڑ دیں اگر کوئی ایک لیمٹ کراس نہیں کرتا نہیں اٹھایا جاتا لیکن باہر کے ملکوں میں آپ حکمرانے وقت کے خلاف ایک جملہ بھی بولیں عرب ملکوں میں ملوکیت ہے یہ درست تو جناب چال نہیں سکتا تھا آج نو سال ہو گئے اس درست کو چلتے ہوئے الحمدلہ حتیٰ کہ وہاں سے ریال لانچ ہو رہے ہیں اس درست کو بند کروانے کے لیے تو آپ کروا دیں بند اب تو ضرورت ہی نہیں جتنا کوئی سامنہ داست ہے لوگوں ان پر کوئی شہنبین ہی نہیں ہے اوہی گلہ مرمون کے ریپیٹ ہو رہی ہیں ہاں اس کے انگلز ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں جیسے قصہ آدم اور عبلیس سات دفعہ قرآن میں ہے ہر دفعہ ایک نئی شان سے آئے تو یہاں بھی ہر دفعہ ایک نئی شان سے چیزیں ہوتی ہیں وہ نہ قرآن و سنت تو وہی ہے کیونکہ قرآن بھی اب مکمل ہونے والا ہے ما شاء اللہ 29 پارے مکمل ہو چکے ہیں تو بعد میں بھی بیان ہوگا تو میں نے جتنی ڈیٹیل سے نو سالوں میں قرآن مکمل کیا ہے اب آنا میں دو یا تین سالوں میں بھی کروں گا اس سے در ڈیٹیل سے تو نہیں کروں گا تو رکارڈنگ تو ہو چکی ہے لہذا ہمارے لئے معاملہ ہمارے ہم تو کسی چیز میں بھی اب نوزر نہیں ہیں وہ کہتا ہے نامکمل مشن کوئی رہ گا تھا مشن کیا آپ مکمل در مکمل آپ تو آگے معاملات چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے تو اس لئے آپ چھپ کر کے آپ حضم کریں صحیح علی بھی اگلا سوال ہے امام فخر الدین